بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز طلبہ کچھ امپورٹنٹ جو فیصلے ہیں امتحانات کے حوالے سے وہ سامنے آئے ہیں چاہے وہ میٹر کے جو سٹوڈنٹس ہیں انٹر کے سٹوڈنٹس ہوں یا بی اے بی اے سی اسوسییٹ ڈگری پروگرام سے ہوتے ہیں اے ڈی پی پروگرام ایم اے ایم اے سی اوپن یونسٹری کی طرف کی طرف سے کر رہے ہوں یا آپ پنجاب یونسٹری سرگودہ یونسٹری بہاول پور جتنی بڑی بڑی یونسٹریز ہیں ان کی طرف سے تو آپ تمام طلبہ اتباد کے لیے کچھ امپورٹنٹ جو کرونا وائرس کی پابنی ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے جو لاک ڈاؤنز لگے ہوئے تھے اس کے بعد اب جو ہے امتحانات کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے تو اس ویڈیو کے اندر بھی آپ تمام طلبہ اتباد کے امتحانات کے حوالے سے ہی کچھ ہے سارے طلبہ اتباد دھیان سے سنیں کیونکہ آپ کے جو بہن بھائی جو بھی کسی بھی لیول پر پڑھتے ہیں سب کے لیے جو ہے وہ ویڈیو سن کے ان تک پہنچانا بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے اس سے آپ کی کنفیوجنز بھی ختم ہوں گی اور پریشانی جو امتحانات کی بنی ہوئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو بی اے بی ای سی کے پروگرامز ہیں اس کا حوالے سے پھر ہم بات کریں گے انٹر اور میٹرک کی تو بی اے بی اے سی ایسوسی ایڈ ڈگری پروگرام جو ہے ان کا امتحان جو ہے وہ شروع ہوگا سبتمبر کے دوسرے ہفتے میں پہلے ہی اپریل میں ہونا تھا اب سبتمبر کے دوسرے ہفتے میں شروع ہو جائے گا اسی طرح جو ایل ایل بی کرتے ہیں وہ قلعہ حضرات جتنی بھی ہوتے ہیں وکیل بن رہے ہوتے ہیں تو ان کی بھی امتحانات جو ہے وہ سبتمبر کے دوسرے ہفتے میں شروع ہوں گے مواسٹرز لیول کے جو پروگرام ہیں امی امی سی اور جتنے بھی کالجز یونیورسٹیز کے ساتھ جن کا لنک ہوتا ہے جیسے پنجاب یونیورسٹیز کے ساتھ جتنے بھی کالجز الہاق شدہ ہیں ان کی امتحانات جو ہیں وہ اکتوبر کے اندر جو ہے وہ شروع ہوں گے اور اسی طرح جو ہے نومبر تک آپ تمام طلبات جو بی اے بی سی امی امی سی یا کسی بھی لیول کے سمیسٹر سسٹم میں انویل سسٹم میں امتحانات جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں امتحانات دینے ہیں تو پنجاب یونیورسٹیز کے ساتھ جتنے بھی کالجز الہاق ہیں ان کی امتحانات جو ہے وہ اکتوبر نومبر تک جو ہے سیپتمبر سے لے کر نومبر تک تمام طلبہ و طلبات کی امتحانات کمپلیٹ ہو جائیں گے اوپن یونیورسٹیز جو ہے اس نے کچھ آن لائن سسٹم کے ذریعے امتحانات جو ہے کنڈکٹ کروائے ہیں تو بی ایسوسیئیٹ ڈگری پروگرام کے جو لاسٹ ڈیٹ ہے آپ تمام طلبہ و طلبات کا جو ایکزامنیشن شیٹ ہے وہ بھیجنے کی اس کے ساتھ تین پرت بھی لگانے ہیں بیانی حلفی بھی جمع کروانا ہے وہ بیس چون ہے دھیان سے سننے آپ نے بیس چون تک اپنے ٹیوٹر کو وہ ایکزامنیشن جو شیٹ ہے وہ ارسال کر دیں بھیج دیں دوسرا جو میٹرک انٹر کے امتحانات کے حوالے سے جو سندھ نے فیصلہ کیا ہے انہیں فیصلہ کیا ہے کہ اس دفعہ جو امتحانات ہوں گے وہاں پہ سندھ کے اندر وہ صرف اور صرف ٹینتھ کے اور نائیتھ کے وہ جولائی میں کنڈکٹ ہوں گے باقی جتنے بھی امتحانات ہیں وہ ٹینتھ کے جو ہے وہ بعد میں ہونے ہیں جولائی کے انڈ پہ اور شروع میں ٹیلتھ کلاس کے ہونے ہیں جولائی کے شروع میں لیکن سندھ والوں نے پہلے جو ہے وہ ٹیندھ کا پھر نائیدھ کا اور پھر سیکنڈ یئر کا آگست میں پھر سیکنڈ یئر کا آگست کے انڈ پہ جو ہے وہ لینے کا فیصلہ کی ہے صرف سندھ والوں نے یہ ایک نیو جو ہے وہ اپنا ڈیر شیٹ اور پیٹرن رکھا ہے وہاں پہ جو ہے وہ پریکٹیکلز بھی ہوں گے لیکن یہاں باقی جگہ پہ پریکٹیکلز جو ہے وہ نہیں لیے جائیں گے کسی بھی پروینس کے اندر یہ دھیان سے جو ہے وہ اپنا کلیر کر لیں پریکٹیکلز صرف سندھ والوں نے لینے ہیں جب امتیانات تھیوری کی ہو جائیں گے اس کے بعد جو ہے باقی پنجاب کے پی بلکشستان ازاد کشویر وہاں پہ پریکٹیکلز جو ہے وہ نہیں ہوں گے فیڈل سطح پہ بھی تو یہ ایک کچھ امپورٹن ڈیسیئنس تھے امتیانات کے حوالے سے نوٹفیکشن بھی بقائدہ جو ہے وہ جاری کچھ ہو چکے ہیں یونسٹیز نے کر دی ہیں بورڈ والے بھی جسندھ والے بھی اپنا نوٹفیکشن جیسے ہی جاری کریں گے وہ بھی آپ کو بتا دیے جائے گا انشاءاللہ اب مکمل طور پر ہان ٹیچنگ کے ساتھ ٹچ رہیں سبسکراب کر لیں اور سا جو بیل ہے اس کو ضرور اڑا کریں تینکیو بیری مچ